اسلام علیکم ڈیئر فرینڈز ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا کیونکہ آج کی ویڈیو میں ہم آئی بروز یعنی آئی بروز میک اپ کے بارے میں بات کر رہے ہیں میک اپ سیریز ہماری سٹارٹ ہو چکی ہے اور آج ہم ویڈیو کا پارٹ ٹو بنا رہے ہیں جس کے اندر ہم آئی بروز کے میک اپ کے بارے میں بات کریں گے مائی ڈیئر فرنڈز بیفور دیکھ لیجئے اور میک شور کہ آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا ہے تاکہ آپ کو لیٹسٹ انفرمیشن بروقت ملتی رہے اور اگر آپ نے سبسکرائب کیا تو کائنڈی لائک دس ویڈیو سو مائی ڈیئر فرنڈز آپ سب سے پہلے دیکھئے کہ میں کریلون کا کلر یہاں پر یوز کریں براؤن کلر یہ آئی بروز کے لیے ہے آپ کوئی اور کلر بھی یوز کر سکتے ہو یہاں پر میں نے کریلون کا کلر لیا برشیز میں آپ کو دکھا رہی ہوں آئی برو نیٹ کرنے والا برش چاہیے اور آئی برو کو لگانے والا برش جو ہے وہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا سب سے پہلے آپ نے آئی برو کے پر برش پھیرنا ہے اور اس کے بعد آئی برو کو تھوڑا لیفٹ کرنا ہے اوپر کی طرف کھینچ کے جو ہے وہ ایک لائن سی لگانی ہے آئی برو کو شیپ دینا کیوں ضروری ہے آج اس پر بھی بات کریں گے اور یہ دیکھئے کہ ایک لائن آپ نے لگا لی ہے اور اس کے بعد جو اوپر کی طرف جو ہے لائن آئی برو کو فور ہیڈ سے پکڑ کر تھوڑا سا اوپر کی طرف لیفٹ کرنا ہے تاکہ آئی برو کی جو ہے وہ پروپر ایک شیپ بن جائے جو بھی آئی برو جہاں جہاں تک ہے ان کی آئی برو کیونکہ تک ہے تو ہم اتنی ہی شیپ اس میں بنائیں گے تو یہ کلر کو میں نے تھوڑا سا ویٹ کیا ہے اس کے بعد جو ہے وہ براؤن کلر یہ ہے براؤن کلر کرران کا اور یہ براؤن کلر جو ہے وہ میں استعمال کر رہی ہوں اس کے بعد جو آئی برو کا سٹارٹنگ ہوتا ہے اس کو مطلب بالکل اوپر کی طرف جو ہے وہ کرنا ہے اور آئی برو کو آپ نے آہستہ آہستہ برش کے ذریعے فل کرتے جانا ہے ہر ایک کی قدرتی طور پر آئی برو جو ہے وہ پرفیکٹ نہیں ہوتی اس لئے ان کو ٹرم کرنا پڑتا ہے پلکنگ بغیرہ کی ویڈیو میں پہلے بھی ڈال چکی ہوں ایک اس کی آپ کو پلکنگ کرنے پڑتی ایک پراپر شیپ دینے پڑتی اور اس کے بعد بھی آپ کو میک اپ کے ذریعے آئی برو کے میک اپ کے ذریعے اس کو جو ہے وہ ایک پرفیکٹ لوک میں لانا پڑتا ہے دیکھئے برش سے نا دوبارہ جو آئی برو کی شیپ بنی ہے بلینڈ ہو جائے اچھی ایک نیچرل لکہ ہے کیونکہ ابھی ہم بلکل بیسک میک اپ کر رہے ہیں بلکل بیسک اور بہت ہی کم سے کم چیزوں سے میک اپ کرنا میں آپ کو بھی بتا رہی ہوں سو مائی دیو فرنڈز اب ہم رائٹ آئی کی طرف آئے ہیں اس کا بھی وہی پرسیجر ہے پہلے برش پھر کے ہم نے اس کو جو ہے وہ آئی برو برش کی مدد سے ایک شیپ دی اور اس کے بعد میں نے آئی برو کو لفٹ کیا ہے اوپر کی طرف تھوڑا سا لفٹ کیا ہے فور ہیڈ سے تاکہ آئی برو کی ایک پروپر شیپ بن جائے جب ہم پلکنگ کرتے ہیں تب بھی ہم اس کو ٹائٹ کرتے ہیں تاکہ ایک پروپر شیپ بن جائے یہ ایک ٹپ ہے اس سے آپ کی جو آئی برو کی جو بیوٹی ہے وہ ذرا کھل کے سامنے آ جاتی ہے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کی آئی برو کی شیپ کیا ہے اور آپ نے کس طرح کی شیپ جو ہے وہ آئی برو کو دینی ہے سو ڈیور فرنٹس آئی برو کو شیپ ہم اس لیے دیتے ہیں تاکہ جو ہے وہ دیکھنے میں اٹریکٹیو لگے اور آئی برو کو شیپ دینے سے آپ کی جو آئی کا کلر ہے وہ انہانس ہو جاتا ہے یہ آپ کے فیس کو برائٹن اپ کرتی ہے اس کے علاوہ جو ہے یہ اس میں آپ کے فیس کی گلو میں جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرتی ہے آپ کا جو فیس ہوتا ہے اس کو شیپ دیتی ہے ایک پروپر ایک خوبصورت اور پروپر آئی برو جو ہے وہ آپ کے فیس کو ایک پروپر لوک اور ایک پروپر شیپ دیتی ہے اور میک اپ میں یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے سو مائی جیر فرنٹس اس کو کرنے کے بعد آپ جو برش کی مدد سے جو ہے اس کلر کو آئی برو کے کلر کو جو ہے وہ بلینڈ کیا جا رہا ہے تو میں آئی برو کے کلر کو برش کی مدد سے بلینڈ کر رہی ہوں اور مجھے لگ رہا ہے کہ تھوڑی سی اوپر جو ہے وہ ایک شیپ نہیں آئی تو میں ادھر سے دبارہ برش کی مدد سے اس کو شیپ دینے کی کوشش کر رہی ہوں تو یہ بہت آسان ہے آئی برو کو کلر کرنا اور ان کو شیپ دینا میک اپ کرنا اس کا بہت آسان ہے اب آپ نے پہلے بھی دیکھا ہے بیفور اب آپ آفٹر دیکھ لیجئے کہ آفٹر کس طرح لگ رہا ہے اس کے بعد اب باری آجاتی ہے ہائی لائٹ کی ڈیر فرنڈز آئی برو کو ہائی لائٹ کرنا بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے جب تک کہ ہم آئی برو کو ہائی لائٹ نہیں کرتے آئی برو کے نیچے والے حصے کو تب تک ہمارا میک اپ کمپلیٹ نہیں ہوتا آئی برو کے فوراں بعد جو ہے وہ میں نے زیادہ تر ہم اس میں گولڈن سلور کلر یوز کرتے ہیں تو میں نے یہ ایک کلر ہے جس کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل میں بتا بھی دوں گی بعد میں تو یہ میں نے جو ہے وہ مکس کلر ہے جس میں گولڈن بھی آ جاتا ہے اور سلور بھی اس کو آپ نے آئی برو کوپر کی طرف لیفٹ کر کے جو ہے وہ جہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ کرو ہے اس جگہ کے پر آپ نے اس کو زیادہ لگانا ہے اور سٹارٹنگ میں اور اینڈنگ میں آپ نے اس کو کم لگانا ہے اور فنگر کی مدد سے ہی یہ بہت یسانی کے ساتھ بلینڈ ہو جائے گا فنگر کی مدد سے آپ نے اس کو اچھے سے بلینڈ کر لینا ہے سو ڈیئر فرنڈز اس کو آپ برش کی مدد سے بھی بلینڈ کر سکتے ہیں لیکن میں جو ہے وہ فنگر کا یوز کرتی ہوں اسے بہت پراپر طریقے سے یہ بلینڈنگ ہو جائے گی تو میں امید کرتی ہوں کہ آج کیا ٹیٹوریل جو ہے وہ آپ کے لیے ہیلپ فل رہے گا پہلے میں نے آپ کو لاسٹ ٹیٹوریل کے اندر بیس کے بارے میں بتایا تھا وہ لنک بھی میں جو ہے وہ ڈال دوں گی ڈسکرپشن کے اندر تاکہ جس بہنیں نہیں دیکھا اس کو کوئی پرابلم نہ ہو سو ڈیئر فرنڈز یہ دیکھیں آپ رائٹ سائٹ پر بھی لگا کے فنگر کی مدد سے ایسے ہی اس کو بلینڈ کر دیا ہے مزید اس طرح کی انفرمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن دبائیے تاکہ آپ کو ہر ویڈیو ٹائم پر ملتی ہے تینکس پر ووچنگ اب نہ خیال رکھئے گا اللہ حافظ